روکا بڑی لاپروہی دو دن کے اندر بھی تی ورش کا مانگا لیکھا جو خا ہردوئی میں شور سرکٹ سے ہوا حادشہ شوروم میں لگی بھی سڑک اور ایہ میں سڑک حادثے میں موت دو بائک سواروں نے گوائی جان نمسکار میں ہوں میں یوری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی شروع کرتے ہیں اتر پردیش کی بڑی خبروں کے ساتھ لکناؤں میں شکتی بھون پر بجلی بھی بھاگ کے سب ہی پدہ دکاری اور صدس ساموہی ستہ گرہ میں شملیت ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شکتی بھون پر بولے جانے ہونے جانے والے ستہ گرہ میں سب ہی زیلوں کے کاریالو سے سب ہی سنگٹھنوں کے لوگ بھاری سنکھیاں میں سملیت ہوں گے ارجانیگموں کے پرابندھن رویے کو دیکھتے ہوئے سب ہی جنپدوں کی پریوجناو پر آم سبھائیں بھی آیوجیت ہوں گے شکتی بھاری سبھائیت ہوں گے گازیاباد میں ڈاسنا جیل میں 144 بندیوں میں ایچ آئی وی کی پشتی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ 5500 بندیوں میں سے ایک 140 بندیوں میں ایچ آئی وی کی پشتی ہوئی ہے وہیں ایچ آئی وی سنکرمیت 35 بندیوں میں ٹی وی کی پشتی ہوئی ہے سب ہی کا علاج راج ایڈس کنٹرول سوسائٹی کر رہی ہے بتا دیں 35 بندیوں میں ٹی وی کی پشتی ہوئی ہے وہیں ایچ آئی وی سنکرمیت بھی ملے ہیں 500 بندیوں میں سے 140 بندیوں میں ایچ آئی وی کی پشتی ہوئی ہے وہیں ایچ آئی وی سنکرمیت 35 بندیوں میں ٹی وی کی پشتی ہوئی ہے سب ہی کا علاج راج ایڈس کنٹرول سوسائٹی کر رہی ہے رامپور میں بھاچپا پرتیاشی آکاز سکسینہ نے نامانکن پتر داخل کیا ہے آکاز سکسینہ کے ساتھ بی جے پی کے ویت منتری سوریس خنہ اور پورو کیندری منتری مختار عباس نکوی اور کئی بڑے دگج نیتہ موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ پرشاسن نے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے کالکٹریٹ پرسر کے پاس اپر پولیس صدقشہ کا بھاری پولیس بلتینات ہے ہردوئی میں شہاباد کوتوالی شیطر کے بس سٹینڈ پر ایک مہیلہ نے کاؤسمیٹک کی دکان میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا آپ کو بتا دیں کہ چوری کی واردہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اور وہیں مہیلہ کی چوری کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے سوچنا ملتے ہی ویڈیو کی آدھار پر جانچ کر مہیلہ پر کاروائی کی جائے گی فروخہ باد میں فتے گھڑ کوتوالی شیطر میں اس دیت پوسٹ مارٹم ہاؤس میں سی ایم او نے نرکشڑ کیا آپ کو بتا دیں کہ نرکشڑ کے دوران پی ایم ہاؤس میں نیجی ایمبولینس کے بینر تلے ملے سی ایم او ڈاکٹر اوینیندر کمار کے ریالیٹی چیک میں یہ حقیقت سامنے آئی جس کے بعد سی ایم او نے بینر پر لکھے نمبر پر فون کر کانپور کے لیے شب لے جانے کے لیے ایمبولینس کو بلایا وہیں ایمبولینس کے چالک نے چار ہزار کھرایا مانگا سی ایم او کانیزی ایمبولینس کا سنڈیکیٹ دیکھ پارا چڑھ گیا گاڑی جب تکر ایف آئی آر کرانے کی نردیس بھی دیئے تو انہوں نے کہا ایک ڈیڈ بوڈی جانی ہے تو انہوں نے توران تس منترہ منٹ میں گاڑی آگئی ان کی اور جو پوسٹر لگے ہیں جو گلت لگے ہیں اور میں اس کی پوشنا پولیس کو دوں گا جو گاڑی آئی ہے اس کا کیا ہوگا تو اس کو پولیس کو سپرد کی جائے گی پولیس جو کاروائی کریں گی سوچے نہ دیں گے پولیس کو خبر اور ایہ زلے سے ہے جہاں بیدھونا کوتوالے شیطر کے چرکوان پولیا کے پاس تیز رفتار اگیات واہن نے بائک سوار کو ٹک کر مار دی جس میں دو یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی موت کے بعد پر جنوں میں کوہرام مچ گیا گھٹنا کے سمبن میں بتایا جا رہا ہے کہ یوک کا کریل گاؤں کا رہنے والا ہے فیلحال اگیات واہن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے سوچنا پر پہنچے پولیس ماملے کی جاج میں جھوڑ گئی ہے کیسے ایکسیڈنٹ ہوئی ایکسیڈنٹ سر براہت میری گئی تھی بڑھنکو اور بڑھنکو سے سر براہت باپ سے یاریت بجا ہوں مجھے سپلندر ملس اور گاڑی دائیزیں ملی تو میں نے یہ کہا کہ گاڑی یہی رکھ لو بیٹیا والے چوتھی آت کلانے آنا تک باریزیں دے دیں بیٹیا والے تیار ہوگے انہوں نے کہا نئے گاڑی ہم لے چلیں گے انہوں نے بیٹا بیٹا دائی ہے انہوں نے مانا نہیں ہر دوئے میں شہر کوتوالی علاقے میں دے رات ایک کپڑے کے شوروم میں بھی سڑاگ لگ گئی لاکھوں روپے کے کپڑے اور دوکان کا فرنیچر جل کر راکھ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ آگ بجلی کے شور سرکٹ سے لگی تھی جسے دوکان کے اندر سے آگ کی اوچھی اوچھی لپٹے باہر نکل رہی سوچنا پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ کی لپٹوں کو شانت کر آیا سوچنا پر تتکال فائر بریگیٹ کی تین تین چار چار گاڑیاں اور یا سچو کوتوالی دے ہاتھ یا سچو کوتوالی سہر اور سمبندھت پولیس چوکے انچار آوشک بل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس میں جانے کا راستہ نہیں تھا اب راستہ پیچھے سے مل گیا ہے اور لگ بھگ آگ پر پوری طریقے سے کابو پا لیا گیا ہے کچھ ہی تیر میں آگ بجھا دی جائے گی اب اس کا آنکھڑا تو صوبہ ہی بتا جائے گا ابھی وہ لوگ بتانے کے پچھ میں نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اب بعد میں ان سے پوچھنے کے بعد تو پتا لگے گا کتنی دیر آگ بجھانے کا کام رائے بریلی میں 19 ورسی یوفتی کی لاش ملی ہے آپ کو بتا دے کہ سندگ دو پرستیتیوں میں یوفتی کا بند کمرے میں دوپٹے سے شب لٹکتا ہوا ملا گھٹنا کی جانکاری پرجنوں کو ہی تو پرجن میں ہڑکم مج گیا پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا گھر میں چاروں اور ماتم پس رہا ہے آنن فانن میں یوفتی کے شب کو فندے سے اتار کر پولیس کو سوچنا دی گئے پولیس نے یوفتی کے شب کو فندے سے اتار کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا گھٹنا کوتوالی شیطر کے برسات علی کے پروہ مجرے رسول پور گاؤں کا ہے گازیپور میں زلہ پنچائت پرشت کی اور سے کرائے جا رہے کاریوں میں لاپروہی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بلیا میں بی جے پی سانسد ویریندر سنگھ مست نے زلہ پنچائت پرشت کے اپر مخادی کاری سے جانکاری مانگی ہے انہوں نے زلہ پنچائت پرشت کے ویتی ورس دو ہزار اکیس بائیس اور ورس دو ہزار بائیس تے اس کے کاروں کی پوری جانکاری کا دو دن کے اندر اے ایم او بیورہ مانگا ہے محلاؤں کے ساتھ بڑھ رہے اپرادھوں کو روکنے کے لیے کئی ساری یوجنائے بھی چلائی جا رہی ہیں پھر بھی محلاؤں کے ساتھ آئے دن کہیں نہ کہیں شاریرک شوسڑ اور دشکرم تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک ایسا ہی ماملہ رائبریلی کے بچھ راوہ شیطر کے جلال پور کا ہے جہاں محلاؤں کے ساتھ پردھان نے نواز بنانے کے بہانے سے بلایا اور محلاؤں کے ساتھ دشکرم کیا وہیں محلاؤں لگاتار تھانے کی چکر لگا رہی ہے پھر بھی پولیس نے محلاؤں کی ایک نہ سنی پیڑیت محلاؤں کو تھانے سے نیائے نہیں ملا تو محلاؤں نے اچھ ادھکاریوں کا دروازہ کھٹکٹایا ہے پولیس ادھکشک آلوک پریدرشی نے محلاؤں کے ساتھ ہوئے انیائے کولے کا نیائے دلانے کی بات کہی ہے اور کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کرنے کا آشوہ سندیا ہے ساہب مجھے کریالے بھلایا گیا تمہارا نیواز بنوا دیں گے کریالے آٹھ بجے آپ پہنچیے میں ان کے بعد مطابل کریالے ان کے پہنچے تھے اس کی بعد مجھے بیٹھائے رہے تھے میں وہاں بیٹھی تھی تب تک رجندن نے آ گیا جب دونوں ہو گئے مجھے گھسیٹ لے گئے لکھیمپور کھیری میں نیم گاؤ تھانا علاقے کے ڈھکیا میں بجور گنہ کریے کیندر پر پہنچا آپ کو بتا دیں کہ کسان یہاں گنہ تولانی آیا تھا وہیں کسان پر کریے کیندر کے پڑوس میں رہنے والے دبنگوں نے اچانک حملہ کر دیا کسان کے پیر میں چوٹ لگنے سے گھائل ہو گیا آنن فانن میں کسان نے پولیس کو سوچنا دی موقعے پر پہنچے پولیس کو آتا دیکھ دبنگ بھاگ نکلے پولیس گھٹنا کی جانچ میں جھوٹی ڈھکیا میں چلتا ہے اوٹر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار